مجھ رہی آج پانچے ہیں چند جب آگر میں چند جب آگر میں سو سمار پتائی لوگ ہو چند جب آگر میں مجھ رہی آج پانچے ہیں چند جب آگر میں منڈل پر الکار لے لیا سارے اپنے سر ازور متر تیادی سب کو سنے بلائے کہ کئیسے اور کہاں پر اپنے بچہ پیدا ہوگا ہے مبینک کا آمی اور سکتے ہیں ختم کیا جائے یو جنابانی پیارم گو ہوئی جیسے اس کو ختم کیا جائے سب ایک سے ایک اپنی بطلاتے لیکن وہ سب پھیل کر لیتا کرنا کیوں کر دیتا کہ اگر جی راک چل جائیں گے بھینکر روپ دھرکے تو ابھی تو کچھا پیدا ہوگا ہے چھوٹا ہے کہ اتنا فکرال روپ دیکھ کر کے ان کو پرویس تو ملے گا نہیں ملے گا تو یہ مارے کے کیسے تو انہی کے بیچ میں سوا کے احمد میں مہاراج بکہ سر کی بہن کا نام ہے بکی میں جتنے بچے ابھی ابھی ایک مہینے کے اندر اپنے ستنوں میں کالپوٹ نام کا بس لگا کرتے جاؤں گی اور سب کو ستنپان کراؤں گی اور ستنپان کرتے کرتے وہ جہر پینیں گے اور ان کی بھتی ہو جائیں گے کانسے نے بھولا کہ اڑے دیوی ٹھیک ہے تم چلے جاؤ سپر لینا لیکن تمہارا اتنا پکڑال روپ ہے کیوں بچے تو پہلے کر جائے گا مجھے بڑھ جائے گا تو وہ آپ کی اپا آپ کی خود میں آئے گا کیسے کانسے سے بھولیں وہی پکی نام کی راکشہ جی کی موئے گرمہ جی سے پردان پھلاکتے ہیں کہ میں دیکھتی تو بہنگر ہوں لیکن ابھی ابھی میرے سامنے دیکی پڑھ آئے گا اچھا اس نے اپنا سندر روپ رکھا کنس سمجھ لے کہ یہ جرور میرا کار سفل کر کے آئے گی آدیش دیا جاؤ بڑھ مجھے دنے بچے جو ہی پیدا ہوئے ہیں سب کو مارد بکی نام کی آکشہ سمجھ سنگر شروط ڈھر کے بھرجمندل کی اور پہنچ گئی پہنچ گئی پہنچ گئی یہاں پہنچ گئی یہاں پہنچ گئی مہاراج دیرے دیرے سبی جگہ کی بچوں کو مارتی جو سٹار سمجھ پر پیدا ہوئے تھے انت میں مہاراج اسے پتا چلا کہ ہمیں شروط ڈھر کے چھوڑا میں اس چھوڑا ہو سکتا ہے وہی چھوڑا ہے وہ مہاراج کا کار ہو اسی کو مانگنے کے لیے مہل کا راسترہ پوچھنے دنے پہنچ گئی نام کی راکشہ جی کو شروط ڈھر کے سارے بھرجوازنی مہت ہو جاتا ہے سبی سوچتے کہ جو نند کے چھوڑا بھنکر کے آیا ہے وہ نارائن ہے ہو نہ ہو نارائن کو درشن کرنے کے خاطر آج شری دیوی خود چل کر کے مہاراج نند کے مہل کا راستہ پوچھ رہے ہیں سبی نے شری دیوی کے روپ سوندر کو دیکھ کر کے بنانکی راکشہ جی کا سندرتہ دیکھ کر کے نند مہل کا راستہ بتانا بتا دیا اب یہ پوٹ نا جو پہنچ گئی نام کی راکشہ جی ہے مہاراج نند کی مہل کی ہو جاتا ہے دھرے دھرے مہاراج نند کی مہل کے پاس مجلسی دروازہ سے اندر ہونا پھارا کو کیا اس نے یہ سودہ مہیا کی نجر کو اس باگی نام کی راکشہ سی بر پڑی اس کا سندرتہ دیکھ کر کے مہاراج آج سنوڈا میہا بھی چکک گئی آج ہو نہ ہو پسندوقسوں میں معلوم چھے مہینے تلو امسان چل رہا ہے اس پس پسو کو دیکھنے کے لئے سایت شریفی مالکش میں ہی خود درسول کرے آسیر بھائی خود درسول کہیں اورکشنے جنمی سنے آئی یسکا میہا دے دے بہتا ہائی لالا جنرمی سجی آئی سکاریا تیر کو پتھائی تیر کو پتھائی میاں تیر کو پتھائی تیر کو پتھائی میاں تیر کو پتھائی لالا میاں تیر کو پتھائی میاں تیر کو پتھائی میاں تیر کو پتھائی میاں تیر کو پتھائی موسیقی 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 آج جہاں پر کنیا لے گئے تھے وہ چھوڑا لے گا تھا وہی پر یہ سوڑا مہاریہ دیوی سمجھ کر کہ بکی نام کی راکشسی کو لے گئی بڑا راکشسی مہاراج جیسے ہی لالہ کو دیکھا لالہ نے مہاریہ آنکھیں بند کرلی یہاں یسودہ مہیہ نے یسودہ مہیہ کو کوئی کام کو کام کے لیے کچھ ضرورت بست میں پڑاکت کرنے کے لیے انہیں رسولی بھیج دیا یہاں پر جیسے ہی بکی نام کی راکشسی کا آرگمن ہوا ہی تھا تو میرے کنیا میرے لالہ نے آنکھیں بند کرلی اس میں سے کنیا نے اس لیے آنکھیں بند کی کیونکہ کنیا جو ہے وہ ناران کے بتا رہے ہیں اور ناران جو ہے وہ ہے مایا پتی اور جی بکی نام کی راکشسی کی اپنا سندر روپ مایا سے رکھ کر کے آئی ہے تو یہ ہے مایا پتی مایا پتی کے سامنے مایا پتی کی نہیں چلتی اگر آنکھیں کی امیری درشتی اگر سلالہ کی درشتی اگر مایا پتی یعنی پکی نام کی راکشسی پر پڑتی تو وہ اپنے اچھلی روپ پر آ رہے ہیں اور روپ پر آتی تو یہ پر جواسی اس لیے درجہ تھی اسی لیے بہوان نے آنکھیں بند کرلی ایک اور بچار تھا یا کہ کیوں ہم نے کی مجھے بھروان جو کنہیاں ہیں انکی جو نیتر ہیں ایک سور کا پرتیگ ایک چندر کا پرتیگ ہے سور اور چندر دونوں کہتے ہیں کہ پربو دیکھو ابھی آپ کو آئے 6 مہینہ بھی نہیں ہوئے پورے پورے بڑے بھگی نام کی راکشسی آپ کو بس پرانے آ رہے ہیں تو دیکھو آپ کو جو ان کو صدا دینا ہو جو ان کی تسا کرنی ہے کر لو لیکن ہم اپنے ان چکچو روپی محل سے محل میں ان کو پرویس نہیں دیں یعنی ہم اس پاکی نام کی راکشسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس لیے آنکھیں بند کرنی ہے اور بھاو ہے کہ آنکھیں بند کی کنیا میں آنکھیں اس لیے بند کی بانو کہنا بھگو آنکھیں بند کرکی بھگو آنکھیں بھولینات کی سکتی کر رہے ہیں کہ یہ بھولینات یہاں پر میں آیا ہوں ماکن وشری خانے اور ابھی آئیو دیر نہیں بھائیو اور جی پکی نام کی جی موسی جو آئی ہیں موسی جی ہم دل پالکور بس پلا رہی ہیں بسپینے کا کام مہاراج آپ کا ہے تو بھولینات یہاں پر آؤ بسپینوں ہم تو یہاں پر مہاراج ماہ بینو شری خائم ہیں اس لیے آنکھیں بند کر لیوں ایسے اریک بھاو مہاراج آنکھیں بند کرنے کی ہے بھگی نام کی راکشسی نے آج کنیا سلالا کو اٹھایا پڑنے سکتا اور اپنے کنچکی کا انویلن کرکی اپنے نجس طنوں کو بھگو آنکھیں بھگو آنکھوں میں پردار کر دی آج آنیا دوکھ دپار کرنے لگے چھوڑ چھوڑ جیسے بچہ پیتا ہے دیرے دیرے مہاراج دوکھ دپار کرتے کرتے اس کے پراؤں وہ بھی کھیچنے لگے جب وہ جو بھگی نام کی راکشسی تھی جب اس کو درد ہونے لگا سہنیر پڑا ہونے لگی تو وہ اپنے سوال سروپ میں آگے اور چھوکک بس بچے سے کہنے لگی مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے پیڑا ہو رہی ہے دیرے دیرے مہاراج اس کے باس پید روپ میں آئی اپنی اپنی پیڑا کو سہتے سہتے اس مہل سے باہر यहاں پہ پہنچے جہاں پہ پہ پہنچے جہاں پہ پہ گڑی ہوئی ہے جیسے کنیہ کو اس کی چھاتی میں کھلتے دیکھا جو اسودہ مہیہ کو بتانے چلی اسودہ مہیہ نے دیکھا تو مہارج وہی بہوز ہو گئن کیا رہے اتنی بڑی راکچسی اور اس کی چھاتی میں میرے کنیہ میرے لالا کھل رہے ہو ہے اگر یہی راکچسی ہے میرے لالا تو میرے لالا تو ابھی چھے بھی تو آیا ہو ہے اور اب پھر گوبند کو پیار ہو ہے جاتو ساب دو آنگ لوگ پہچنے پیارد mau سب کھل راکچ راکھ کبک وہ اس معلوم کے غروف disappearance جسی اس کی چھو کھل رہے ہم جب uros ایک جو بتیں занیدبر کیا راکل بڑی مہرور دی راکی todos آج آج جلا گیا جار رجائے جلایا تو اس کے دھمے سے مہاراج وہ سومنہ کیا کیوں کیونکہ بھگوان نے اس کے درد کو پانی کیا تھا بکی نام کی راکشسی کو بھگوان نے وہ گتی دیتی جو گتی مہارات یسلگا مہیا اور دیمکی مہیا کیلئے نسچت کیوں کیونکہ وہ ماں تھی لیکن بھگوان آکارن کرنا اور لائے ہیں وہ بھگوان کی راکشسی آئی تو مہار نے بھگوان کو تھی لیکن اس کا کار ایک ماں کا تھا جس پرکار ماں اپنے بچے کو دکھت پار کراتی ہے بیسے ہی اپنے نام کی راکشسی کو پوٹنا کنہیا کو دکھت پار کرانے آئے اس کا ارتیس گلت تھا لیکن تھا تو اس کے اندر ممتہ ہی بات سل ہی بھگوان آکارن کرنا کرنا رہا ہے اہو وکیم مستنکال پوٹم جگان سیاپا یدک پسات ہو وہ گتی دیتی جو اسودا مہیا کو دیتی دیو کی مہیا کو دینی تھی ایسے بھگوان آکارن کرنا رہا ہے پرچت یہاں ایسودا مہیا نے سوچا کہ میرو لالا میرو چھوڑا اس راکشسی کے چھاتی پر بیٹھ کر کے کھل رہا تھا تو اس پرس ہو گیا ہے تو اسے مہارا جو موٹ تتیادی سسنان کر آیا جھاڑا لگوانوں مہارا جگئیہ کی پوٹس سے کوپ بار بار جھاڑا لگاتی کی میرے لالا کو کچھ ہے نہ جائے اندھ کو گتوہ مہارا جب اپنا دکتپان کرا کر کے پلنے پر لٹا دیا اور یسودا مہیا اپنے لالا کو اپنی آنکھوں سے مہارا جب باتسل روپ میں دیکھتی رہتے کرکنے دیکھتے دیکھتے مہارا ج آج کنیئے پہلی بار کروٹ لیوں جیسے کروٹ لیوں مہارا جنائی کو بھلایا کہ نائی پوری گوکل میں لگاتے دو زہائی آج میرے لالا نے پہلی بار کروٹ لیوں ہے چلو پھر سے ہم اتسو مناں نائی میں مہارا جنائی پورے گوکل باز گوکل میں دو زہائی لگاتی آج نند کے لالا نے پہلی بار کروٹ لی ہے یہ شمعہ مہیا نمضع دے رہی ہے ملوگا ہے کہ سو بنائیں گے بجل رائیں گے آج ساری گوپیاں لند کی مہر میں کھٹی ہو گئی اور پھر سے مہاراں سے گانے بجانے ہو نہیں جائیں گانے بجانے ہو نہیں جائیں یہاں پر آج سودہ مہیا کنہیا کو پلے پر سلا کر کے وہاں سو میں رکھنے کنہیا کی نید کھلی لالا کی نید کھلی لالا نے دیکھا کہ مہیا بتاؤں مرکو چھوڑ کے سو مرارے ہیں اسی پلے نے پاس میں ایک چھکڑا رکھا تھا چھکڑا اردھات بیلگاڑ سنسکرٹ میں اسے سکٹ کہتے ہیں اور کنسے کو جب پتا چلا تھا کہ پوتلا ماری گئی تو اس نے ایک سکٹ نام کے رکشت کو وہاں پر کنہیا کو مارنے کی لئے پھر سے بھیجا آج وہ چھکڑا ہے وہیں اسی چھکڑے پر سکٹا سو نام کا دیت بیٹھا ہے اور کنہیا چاروں طرف تو دیکھ رہے تھے تو اس کی کنہیا لالا کی برشتی مہاراج وہ چھکڑے پر سکٹا سو پر پڑے موسیقی اب اس کو مارنوں ہیں کیسے ماریں گے آج کنہیا کو بھڑ گئے کی مہیا مجھ کو چھڑ کر کے اتسا منا رہی ہے مجھے اکیلا چھڑ دیا آج کنہیا نے اپنے پیر سے مہاراج ایک جوڑ دار ٹکر ماری تو چھکڑا آسپاد میں ہو کے ہوئے دھانا جمین پر گلا سکتا نام کا اس کو دیکھتا دیکھتا آسپاد آسپاد تو ہیا بھگو آنا اب مہاراج موسیقی سکتا سو پر جب کے بھڑ کھا اس کا بھدر ہوا تو یہ چھکڑا کون ہے یہ پہلگاڑی کون ہے اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے بھروائے میں اس رکھا تو مطار کر دیا لیکن یہ بیلگاڑی کوئی اور نہیں یہ بیلگاڑی ہی ہمارا جیون ہے جیون روپی بیلگاڑی بھی ہے ہمارا جیون ہے یہ بیلگاڑی ہے اور یہ سیتا سرکہ نام کا جو دیت ہے کہ ہمارے اندھر کام کروڈ لوگ ایسیا کے روپ میں گراجمان ہے جب یہ جیون کی بیلگاڑی یہ سوڈا مہیا جو ہیں اپنے چھوڑا کو ایک طرف کر کے پلنے پر سلا کر کے اتصو منا رہے ہیں کہنے کا ہوئی پڑھائے بندروں کیا یہ سوڈا مہیا بھگوان کو کنارے کر کے اتصو منا رہے ہیں اور جس پرکار ہم بھگوان کو کنارہ کر کے اس سانسارک بھوگوں کا سنسادنوں کا بھوگ کرنے لگتے ہیں بھگوان کو بھول جاتے ہیں تو یہ بیلگاڑی روپی جو جیون کی نیا ہے بھگوان اس کو توڑ دیتے ہیں اسی لیے ہمیں بھگوان کو کبھی تیاغنا نہیں چاہیے اپنے سارے اقتصاموں میں بھگوان کو بھی سامن کریں بھگوان کو بھولو متی کیونکہ جب سوڈا آتے ہیں تو سب سے پہلے بھگوان بھولے جاتے ہیں اور جب سوڈا آتے ہیں تو سب سے پہلے بھگوانیں آتا ہیں آج پڑکچر اس پرکار سکتا سوڈکا بھگوان نے ادھار تھا آگے چلکر کی جبکل سے کو پتا چلا کی جو سکتا سوڈکا ادھار ہوگا ہے تو مہاراج پرسی ایک نیتن ہو لنے لگا کیا ہم کس کو بھیجا جائے دو تو مہاراج گئے تو وہیں کہ رہ گئے یہاں بھگوان ہولینات کو پتا چلا کی بھگوان سے ڈارائن نے گوکل میں یہ سوڈا کی گرم سے جرم لیا نند بابا کی مہل میں بھگوان کا لارک پخشن چل رہا ہے جب بھگوان درہ داؤں میں اتار لے کر کے آتے ہیں تو بھولے بابا ترسن کرنے جرور آتے ہیں آج بھولے بابا کنییا کا ترسن کرنے نندگی لالا کو جرسن کرنے گوکل پہنچ گئے بھولے بھولے جنگی لالا کو جرسن کرنے گوکل پھولا جیسوڈا بھولا مریہ نے کہا ارے بابا اچھا آپ کا نہیں ہے میرے لالا کو جرسن کیلئے جائے ہو بھولے بابا نے کہا واہ مریہ جو انتر اعافی ہے تو سمجھ گئی کہ موسیقی 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 تیرے بنا ایک پلوں میں جی نہیں سکتا تیرے بنا ایک پلوں میں جی نہیں سکتا اچھو تاری کے دردے کوئے جی نہیں سکتا تیری گلیوں مجھاں تُرے جی نہ ملنا ہے تیری گلیوں مجھاں تیری گلیوں مجھاں تیری گلیوں مجھاں تیری نگینہ ہے تیری گلیوں مجھاں 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 تیری گلیوں تو بھولے نانت کے سو دا مہیا کو وہ بھی انہیں بتلایا تو لیسے آپ کی لیپنا گرام میں ہمارے کھولینا آتا ہے تو کیوں نہ تھوڑا ترنک چاہی کی بھی ہو جاؤں موسیقی 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 میں گنجا بھی نہیں ہاں میں گنجی بھی نہیں ہاں موسیقی موسیقی تو ناند بابا چاہی کی بنے موسیقی 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 میر چندو لے کندک چاہے بننی دوں branding پاری melhored موسیقی 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 یہاں نندبابا مثرا کنس و کنس کے دار پر کنس کیا ہے بڑا راچی کا راجہ تھا تو در کے آس پاس کتنے چھوٹے راچی کے راجہ تھے وہ کر دینے جاتے ہیں آج نندبابا مہاراج کر دینے کیلئے مثرا گریہ کڑ دیا کنس جانتا تھا کہ ان کی گھر میں چھوڑا کو جنو بھجو ہے دوستو رکتا تھا آج کنس سے آگیا کر دے کرکی اپنے بچپڑ کے میتر پسو دیو کے پاس مکر سچے میتر تھے مہاراج نندبابا اور پسو دیو جی نندبابا کے گھر میں خوشی آئی ہے تو ان کا گھردے گدگد ہے کتنے دنوں کے بعد کسی گھر میں بچہ ہوتا ہے تو کتنے خوشی ہوتی ہے اور بسو دیو کے چھے کے چھے سندانوں کو کنس نے مار دیا تھا بسو دیو جی کے ہردے میں بڑا دکھ ہے ایک خوشی جیوان جینے والا میتر اور ایک دکھی جیوان جینے والا میتر جو ملتا ہے تو دھن ہے وہ بسو دیو جی دھن ہے وہ نندبابا اگر سچی میترتا سیکھنی ہے تو انہیں دونوں سے سیکھنے نندبابا جانتے ہیں کہ میرے گھر میں اپنی خوشی بسو دیو جی کے سامنے پڑکٹ نہیں کرتے کیوں کیونکہ بسو دیو جی کے چھے پتروں کو کنس نے مار دیا اور جب میرا امیتر کشٹ میں ہے تو اپنی خوشی بتانا گلت ہوگا اور دھن ہے وہ بسو دیو جی وہ جانتے ہیں کہ میرے چھے چھے پتروں کو مار دیا ہے اور وہاں ہی جانتے ہیں کہ نندبی گھر میں لالا میں چھوڑ گیا آیا ہوں تو نندبی گھر میں میرا بچھا جلالان پوچھا ہوں گا ہے تو نندبابا بڑے خوش میں ہوں گیا آج بسو دیو جی اپنا دکھ بیکتے نہیں کرتے مسکرہ ہٹ اُنکے چہرے پر بنی ہے کیوں؟ کیونکہ اگر میں اپنا دکھو بتاؤں گا تو اس کی خوشی میں گرہن لگ جائے گا ایک مطر اپنی خوشی نہیں بتاتا ایک مطر اپنا دکھو نہیں بتاتا یہ سچی مطر تا ہے مہاراج بولیے بکت بکتل بھگوانے کی جے ہو اور آج کل کے مطر مہاراج اس کے مطر کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور دھوکے سے مہاراج اس کا مطر اگر گاڑی کھڑی دینا تو وہ سب سے پہلے جا کر کے بتاتا ہے چڑھ آتا ہے پرتیس پردھا کینے یہ نمیدن کرتا ہے کیونکہ اپنا دکھو بتاؤں گاڑی کھڑی دے اگر اپنا دکھو بتاؤں گاڑی کھڑی دے تمہارا یہ بسدیو اور نند بابا سے سید یہاں بسدیو جی سانتوانہ دھرا کر کے بسدیو جی آپ کے چھے پتروں کو کنسر درددراجاری کنسر نے مارتو دیا لیکن تو چندہ مفی کرو میرے گھر میں نا اسو دا کے لالا جایو ہے وہ تیروں ہی پتر ہے اس کو اپنا پتر جاگو میروں پتر تیروں پتر بسدیو جی من میں سنتے ہیں وہ صحیح میں میروں پتر میں چھپکے آیا ہوں بسدیو جی یہاں نند بابا اپنے محل میں پہنچے تو نند بابا نے دیکھا کہ ابھی تک میرے بچے کا میرے لالا کا بھی ابھی تک اس کا نام کرنا نہیں ہوگا آج بسدیو جی کے یدبنسیوں کے گھرگا چار اور نند بابا کے کن پوہت کا نام ہے بسدیو جی کی آکیا سے گھرگا چارجی گھوٹو میں پتہ لیا نند بابا کی تشکیر پڑی گھرگا چارجی وہ پڑھا میں کیا اور نند بابا نے کہا کہ گھرگا چارجی گھرگا چارجی بچوں گھرگا چارجی گھرگا چارج گھرگا چارجی گھرگا چارجی گھرگا چارج گھرگا چارجی پگچپر گئی پس جا بنائی گھرگا چارجی نند بابا شکتا گھرگا چارجی ہیں ہمارے شکتے ہیں جو سمودھان کرتے ہیں پتروں کو چھوڑوں کو ایک گردیو کو میں لے کر کے آیا ہوں ایک بس ہو گیا ہے ہمیں تک نام کرنا نہیں ہوئے تو چلو پر دو سالہ میں چل کر کے نام کرنا سنسکار کرا لے یہ سوڈا مہارا جن کا بچہ اتنا نٹکٹ ہے تو یہ مہارا کتنی نٹکٹ نہیں ہوگی یہ سوڈا مہارا بچار کرنے لگی اپنی روڑی مہارا سے کہتی کہ دیکھو جی میرے نمد بابا بڑے بھولے ہیں ہمارے گروہ کا نام ہے سانڈل مولی لیکن جی کیا معلوم کہاں سے یہ گرگا چار جی کو پکڑ کے لئے آئے ہیں کام معلوم یہ کوش جانتہ بھی ہے کہ نہیں نہیں تو یہ پاکھنڈ نرتا سنتا پاکھنڈ کا بھیج بنا کر کے یہاں پر نام کرنے آگیا تو پڑکچھا لینے کے لیے اس وڈا مہیا نے رکتی بتلائی کہ جو میرا لانا ہے کنہی رنسی چھوڑا اس کو روڑی مہیا تم لے روڑی مہیا جو آپ کا چھوڑا ہے اس کو میں لے لے اگر وہ صحیح میں بتوان ہوگا پرکانڈ بتوان ہوگا تتو درسی ہوگا تو وہ پہچار جائے گا کہ کون کس کی مہیا ہے آج دونوں پر اچھا کی جسٹی سے مہارا جنسالہ میں پہنچیں اور آسن پر بیٹھ گئے اب وہ کنہیہ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں روڑی مہیا کی گودھی اور جو بڑھداؤ جی وہ بیٹھے ہیں اس کو دہ مہیا کی گودھی میں گرگا چار جی تو مہارا جب دوان تھے تکال درسی تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ مہیا میری پر اچھا لے گا اور جیسے ہی گرگا چار جی کی دشٹی کنہیہ کے پاس پڑی کنہیہ کے اوپر پڑی آج گرگا چار جی کا مکھ کھلا کھلا رہ گیا اور آدھے بند ہو گئی مہارا جی سمادھی لگے کہ سوڈا مہیا تو بیسے ہی دسماز نہیں کرنی تھی گرگا چار جی تھے اور جیسے ہی ان کی ایسی دسا دیکھی تو سوڈا مہیا سوچی کہ درگے ہمارے جی پاکنڈی لگتا ہے گوشت کا گوبندہ آئے نمو نمو ہو گئے تھوڑی دے واد سمادھی کھلی سندر چھوی کو دکھ کر کہ گرگا چار جی سمجھ گئے کہ یہ نارائن ہے وہ اسے اس کے افتار ہیں آج گرگا چار جی نے بولا کرتے ہیں آپ پر اچھا لینے لیکن جو روڑی مہیا کی گوٹ میں ہے یہ آپ کو چھوڑو ہے اور جو آپ کی گوٹی میں ہے یہ روڑی مہیا کو چھوڑو ہے ان کی ستھا جاگرد ہوئی اسودا مہیا کی انہوں نے بہا بہا دے آپ تو بڑے پرکال درسی ہیں آپ ہمارے دونوں پتروں کا نام کرنے سنسکار کریں سب سے پہلے جو سوڈا مہیا کی گود میں ہے ان کا نام کرتے ہیں گرگا شاہد جی کہتے ہیں ایم ہی روحنی پتر رام آیا میں سوہ رہے گوڑائی یہ سوڈا مہیا جو آپ کی گود میں بالک ہے یہ روحنی کا پتر ہے مہاراج دیوکی کے گروہ سے بھی مہتپن ہو کر کے مہاراج سنکرسن کے ماتم آیا کے ماتم سے مہاراج آپ کے گرے گروہنی کے گروہ میں پہنچا تھا اسی لیے یہ مہیا کے پروہ کے قرآن اس کا نام سنکرسن پڑھے گا یہ آگے چل کر کے مہاراج یہ بڑا بلسالی رہے گا اور اس سے پورو جمع میں پورو افتار میں مہاراج یہ رام جی کے بڑے آراد تھے رام جی کے بڑے سیوک تھے اسی لیے ان کا خوبہ بل رہے گا رہے رام جی کے بھکتے رہے ہیں پہلے تو ان کا نام بل رام بھی پڑے گا اور ان کا جو سستر ہے وہ حل رہے گا اسی لیے بلوطر بھی کہلائیں گے گلے بلوطر جی مہاراج کی جی کے بڑے گرگا چار جی کہتے ہیں کہ جو روہنی مہیا کے گودھ میں بیٹھو چھوڑو ہے اس کو نام کرن کی باری آئی گرگا چار جی کہتے ہیں بہونی سنتنا مانی روپانی سڑھا ستا سیتے یہ روہنی مہیا جو آپ کے گودھ میں بیٹھا ہے ستا مہیا کو چھوڑو ہے یہ کسی جنوں میں دیو کی کے گرگ سے بھی جن ملیا ہے بہنس دیو جی کا بھی پتر بڑھ چکا ہے اس کا نام بہنس دیو پڑے گا بہنس دیو جی مہارا جی کی بہونی سنتنا مانی کہاں تک کہیں مہیا جی جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا جیسے جیسے لیڈا کرتا جائے گا بیسے ہی بیسے ہی مہارا ج اس کے نام کرن اپنے آپ ہوتے جائیں گے پھر بھی اس کا نام رکھنے کا سامرت میرے اوپر نہیں ہے جیسے ہی مہارا جی بتانے والے تھے تو کنہیا نے درسٹی گھما دی کہے گرگاچار جی اب دویا پتا دو تو میری پہچان تو در پر اماں گھنے مسری کھانے آئے ہیں اب بھی جی مجھے اڑیا میں بٹھال دے گی اور چنا چنون جی کے صبح روک لگائیں گے یسے ہم لوگ لگاتے خود تو مہارا اچھے پکوان جانتے ہیں اور بھرمان کو کھا لگاتے ہیں چنون جی دانے وہ بھی گھرمی میں جیسے پہلے جاتے ہیں وہ چنون جی دانے وہ بھرمان تو نہیں کھاتے ہیں مکھیے جیرون کھا دی بھول یہ بھکت بچسل بھرمانے کی جی ہو گرگاچار جی کھپا کرو میرے نام نہ بتاؤ کون ہو گرگاچار جی سمجھ رہے گرگاچار جی کہتے ہیں بھرمان وہ بھئیہ یہ آگے سویت بھرمان میں آئے تو ہنسا بھتار کہل آئے ان کا سروپ ہے کھرشن بھرمان ساملا اسی لیے ان کا نام کھرشن بھی ہوگا بھولئے کھرشن بھگوانے کی جی ہو اور جیسے جیسے بھگوانے لیلہ کرتے جائیں گے چھوڑا آپ کا لیلہ کرتا جائے گا بیسی بیسے اس کے نام پڑتے جائیں گے بھولئے گرگاچار جی مہارا جی کی جی ہو آگے چل کر کے مہارا جی نام کلا شون puzzedge سانسکار پڑھن ہوا آج ک debated دیلے دیلے گھٹمین گھٹمین چلتے مہارا جی محل سے بہر نکلنے لگے آج محل سے بہر نکل کر کے مہارا جی محل پر گھٹمین گھٹمین چلتے اور گھٹمین گھٹمین چلتے چلتے مہارا جی مہل کے بہر جو بچھڑے ières اور بچھڑوں سے کھیلتے ہیں کہ ان کی پوچھ کھیجتے پوچھ کھیجتے پرداؤں بھائیہ اور کنیہ ایک بار ان کو سمجھا کہ ان دونوں کی پوچھوں کو باہر دیا جائے دونوں بچھڑوں کی پوچھوں کو باہر دیا جائے کنیہ نے ایک گاٹ تو لگا دی دوسری گاٹ کو ہوئی تو مارا دونوں بچھڑے کھڑے ہوئے گاٹ تو چھوڑ گئی آج کنیہ پوچھ پر لٹک گئے چھوٹنی پائے اور گو بچھڑا تو یہ مہن میں دوڑا ہے مہارا جو پیچھے کنیہ پوچھ پر لٹک گئے ارے مہیاں مہ بچاؤں مہ بچاؤں مہ بچاؤں مہ بچاؤں مہ بچاؤں دونیا کو نچانے والا ہے آج بھرجوازیوں کو منورت کو پورا کرنے کے لیے ادھر پر ایسی سندر سندر لیلاؤں کو درسل کر آ رہا ہے بھر جن بھر جدو بھر جھوڑ کر کے مہارا جب نوڑے تمہارے دیں، بچھڑے کنیہ پوچھڑے کو پکڑا اور کنیہ کو نیچے اتارہ، کنیہ کو مہارا جب اپنی چھانتی سے سودہ میاں ڈاالے آج کنیہ کچھ اور بڑے ہوئے، آج مہل سے باہار جانے بڑے بلداؤ بھائیہ کے ساتھ مہارا جب مہل سے باہار جا کر کے گوپلوں میں بھونگ تھے اسی ہی گوگول میں برماند گھاٹ یمنا جی کی اتت کے پاس میں برماند گھاٹ کے پاس میں پہنچے آج کنیہ نے من میں بیچار کیا کہ یہ پراجباسی جو پراجماندل ہے یہ سادھانا ماندل نہیں ہے یہ سادھانا ہوئی نہیں ہے یہ تو بڑے بڑے تپسویوں کی اپنا اپنا دیوی دیوتا روح رکھ کر کے آئے سادھانا ہوئی نہیں ہے تو اس سادھو سنتوں کی چرن رج کو کیوں نہ مخمے دھارڈ کرنا چاہیے اس درشتی سے آج گوگول کی رج کو مہاراج پرماند گھاٹ کی رج کو اپنے مخمے دھرگی گا جیسے یہ مٹی کو مہاراج مخمے دھرے ہو بلداؤں نے دیکھ لیا ہے مرداؤں نے دیکھ لیا ہے تو مٹی بھی کھا تو چاہلو کر دیا ہے کنہیا کہتے ہیں ہی نہیں گوھلے تو منای گوھلے گو چلو بھی تیرے کو داری کے یہ سو دہ مہیا سے بٹاؤں گو کہ یہ تیرے لالہ دھیرے دھیرے جبراہ رہے ہو میں جب باہر نکلنوں کا چالی چالو کیوں بڑے 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 مانے کانڈ کرے آج اس نے مٹی کھا ہی ہے آج کنہیا کو اپنے کندے سے لٹکا لیا اور لٹکے لٹکے کنہیا آج مہاراج جنگ مہل کی اور بلداؤں جی لے جاتے ہیں راجرسی سے سندیو جی کہتے ہیں پرچپ دیکھو اس سندر چھٹا کو جس کے سریر میں انے کو برمہانڈ ڈولتے ہیں انے کو برمہانڈ اس کے رو میں ہے آج وہ برمہانڈ کو نچانے والا پیچھے مہاراج گلے پہ گلے سے لٹکا ہوا جیسے کھوٹی سے مہاراج کپڑے لٹکا دیتے ہیں اور ہوا میں وہ کپڑا ہلتا ہے ایسے ہی آج وہ برمہانڈ کو نچانے والا خود نہ چڑھا بلداؤں جی صدا مئیہ کے پاس میں بہنچے ارے مئیہ ارے مئیہ صدا تھی بولا لالا کا بھائیو مئیہ بلداؤں کہتے ہیں کہ تیروں لالا بڑوں جبر ہے مئیہ آج اس نے پتا کیا کیا مئیہ بولی کہا کیا بولے تیرے لالا نے ماتھی کھائی یہ صدا سنو مائی مئیہ اب یہ تیروں لالا ماں کھنا تو کھاو ہی کرے لیکن آج ہی مٹی بھی کھانا چالو کر دیا مئیہ نے جیسے ہی پوچھے چہرے لالا تُو نے ماتھی کھائی کنہیہ نے بولا ارے مئیہ تو ان کی باتوں میں مطلق مکل کھائی مئیہ ڈاکڑ کھائی نوکہ بلداؤں کہیں دور مٹ 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 یہ سوڈا مئیہ نے کان کو پکڑا اور اولا لالا مو کھول جیسے ہی کنئیہ نے پہلے تو دو تین بار مو کر کے منا کیا پہلے وہ جانتے تھے کہ اگر مئیہ نے مٹی دیکھ لی تو آج ہماری کھیل نہیں یہ سوڈا مئیہ نے بار بار جمدستی کی تو آج کنئیہ نے جیسے ہی موڑوں بھولو تو مہاراج یہ سوڈا مئیہ کی آگر پھٹی کی پھٹی رہ گئے کیوں راجل سی پریچھت کنئیہ کی مئی کنئیہ کے مہنے میں مہاراج یہ سوڈا مئیہ آنے کو بھرمانڈ کو دیکھتے وہ بھرمانڈ میں مہاراج پرثوی کو دیکھنے میں بھی پرثوی میں مہاراج بھرزوانڈل کو دیکھا بھرزوانڈل میں اپنے نند مہل میں بھرمانڈ گھاڑ کو دیکھا اور اس میں اپنے آپ کو دیکھا جو اپنے کنئیہ کی کان کو کھیچ رہی آرے مہاراج ایسٹر نیلا کا درسن کر لیا آج کنیا نے سوچا کہ مہیاں کے سامنے میری پول کھل نہ جاوے یہ تو سمجھ گئی کہ میں کون ہوں اور اب بھی اگر یہ سمجھ گئی تو میرے کو مہراج اچھنا چونجی کے بھوگ لگائیں گی اور مہراج آج یوگ مہیاں کے ماتذہم سے یہ سوڈا مہیاں کی دودھی بھرمت کر دیا اور موڑے کو بند کر دیا یہ سوڈا مہیاں اچھے تو ہوں یہ سوڈا مہیاں کو اٹھایا اور کنیا نے پراتھنا کی کہ مہیاں آج کے بعد میں کبھی ماتھی کو سیون نائے کروں گو مولیے بھکت وچھا بھگوانے کی دے ہو آگے چلکر کے مہراج کنیا کہ اب بہت سارے مٹر بن دے شری داما مدھومنگل ایسے کئی پرجواسی ان کے مٹر بن دے ان کے ساتھ میں روز کھیلہ کریں ایک بار کی وادہ پرچت کنیا ابھی جادہ پڑے تو ہوگے نہیں تو نندو مہل میں ایک کبچ تھا جس کو کہتے ہیں مندر والا کبچ بہا پر کنیا کے جو پتا جی ہے زندہ بابا سالی گرام کی سیوہ کرتے ہیں پہلے دور سے نیلا آتے ہیں سالی گرام جانتے ہو نا یہ سگلے جیسے ہوتے ہیں نا گول گول سے سیوہ کریں کنیا نے دیکھا کہ پتاؤ ان کے گھر میں اتنا بڑا نرانے کی روٹ میں افتار لے کر کے آیا تو مجھے دودھ دہی گئی کہ سہید کھوانے سے پہلے سلا کو کھواتے ہیں تو یہ سلا تو کوئی مٹی ہو گئی ہوگی آج کنیا گھوٹوان گھوٹوان چلتے چلتے اس کچھ میں پہنچ گئے ڈھوٹوان چلتے ہیں اے بابا نے کہی اے لالا یہ جہے ہیں یہ جہے کی پوجا کرو یہ جہے کی پوجا کرے سے کافل ملے بابا بابا کہتے ہیں یہ تیری تیرے اوپر اتنے اپدر ہوتے ہیں نا اپدروں سے رکھا کرتے ہیں یہ جہے اچھا کنیاں گلتے ہیں کنیاں چلتے ہیں ایسے ہی آپ کے جو جے جے ہیں نا یہ کھوم میٹے ہی گئے ہوں گے تو آپ ایک وار میرے موڑے میں رکھتو بابا نے مولا ارے موڑک یہ بھگوان ہے ان کو موڑ میں رکھے گا تو اپراد ہو جائے کا پاپ پڑتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے کنبوٹ ڈاٹ کر کے بھگا دیا بابا نے اب بابا جیسے ہی بھگایا اپنے پوچا میں سامل ہو گئے یہاں کنیہ بھاگے نہیں پیچھے مہاراج چھپکے چھپکے دیکھیں گے کنیہ نے کنیہ کے بابا بابا نے سوڑ سوپچار پوچھن کیا اور ان کو آسن پر سنگھاسن پر بٹھایا سالی گرام جید اور اپنی مالا جھونی اٹھائی اور گروہ منٹر کا جاپ آگ بند کر کے کرنے لگی پڑکچر جیسے ہی ان کی آگ بند ہوئی مہاراج وہ کنیہ گھٹمان گھٹمان چل کر کے آئے بابا کی آنکھیں لگی ہیں تو سالی گرام کو سنگھاسن کو اٹھا کر رکھے مہاراج اپنے موڑوں میں دھر لیوں اور چھوٹنے لگے اب جب چھوٹنے لگے تو ان کی آباد سنی بابا کی آنکھیں کھولی بابا نے بھولا رہے تو داری کے تھرہا گیا کھولی بابا کی دشتی سنگھاسن پر پڑی تو سالی گرام نہ داری کھولی بابا کی دکھنے لگے تو سالی گرام نہ داری جب سالی گرام جی کہاں گے سالی گرام جی کہاں گے جیسا ہی نظر کرہی آپ پڑی تو دیکھا کہ ایک ڈال تو بھولو بھلو بھائیوارے تاری کے تو نائم مانو تو سالی گرام کو مہرے مدھر لیوں اور چل نکالیں ان کو بابا بابا باہر آنکو آج جیسے ہی نظر کرہیں جیسی بابا دیکھا نیدہ بابا کی دیکھا نیدہ جلیمان جلی منا جلسے سانچہ بچہ آبود ہے آپ کی مہمہ جانتا نہیں آپ اس کی افرادوں کو چھوڑا کریں آج ترسے پوجر ارچنگر کے ان کو سنگھا سن پر بٹھا کر کے باہر آئے اسودا مہیا کہ تیروں لالا بڑھو جبر ہے آج اس نے پتا کا کیوں ملے آج اس نے جہ جہ کو ہی مہارات سوچا کیس خصم اللہ سمجھ کر کے کھا لیوں یہ سودا مہیا ہوتی ہے کہ یہ سب آپ کے ہی لاڑ بیار کا نتیجہ ہے کہ اس کی سرارتیں بڑھتی جاتے ہیں پرکشت بھگوان کتنی سندر سندر ہمی لائے کنیہ اس بجوانڈل پر کر رہے ہیں آگے چل کر کی راجل سی پرکشت سے سمجھ دیو جی کہتے ہیں کہ یہ پرکشت بھگوان اپنے سکھاؤں کے ساتھ میں مہل کے باہر کیڑا کھیڑا کرتے ہیں گینٹ جادی کھیڑتے ہیں کنیہ نے دیکھا کہ پورے گوکول کا مہر ایک جگہ اکھٹا ہو رہا ہے بہت سی سمکریہ اکھٹی ہو رہی ہے اور یہ جو متھرہ کے راجہ کنس ہے وہاں پر کر کے روپ میں بارسکر کے روپ میں ڈند بابا اکھٹا کر کے لے جائے جائے تو کنیہ نے سوچا کہ ہم لوگ مہنت کریں مہنٹ کریں مہنٹ کریں مہنت کریں مرگا اور انڈا کھائے بھگیر ایسی کہا ہم لوگ کرتے اور کھاتے کہ اس مہنٹ کو کھاتے ہیں مہترک کے بچے تو بہتو بلساری ہو جائیں گے اور ہم سب ہو جائیں گے کمجور آج اپنی منجلی کو بلایا کہ دیکھو میں نے اپنے بابا سے پارتنات کی تھی کہ آپ اس مہنٹ کو نہیں دیا کریں لیکن وہ مانے نہیں کیونکہ کر دینا عوشک ہے تو کیسے تو یہ مہنٹ بچے گا نہیں جو بچے گا نہیں تو ہم سب کمجور ہو جائیں گے اور مہترک کے بچے سب کھڑے ہٹٹے کھٹے ہسٹنڈے ہو جائیں گے چلو کام کرو جب ایسے نہیں ماری تو ہم لوگ چوری کرتے ہیں مدھومنگل نے بھولا رہے کنیہ کے چوری کرو تو موئے آگوں نے آگا ہے کنیہ کے دیرے مدھومنگل تک چنٹا ہوتی کرے میں توکو سے چوری کریں اور چوری کرنے کا حصول ہے کہ سب سے پہلے چوری اپنے گھر میں کرو اگر دو کوئی سے پٹڑے گئے تو مہیاں زیادہ زیادہ ناٹے گی اگر اس میں پاس ہو گئے تو اپن گوکلوں میں جا کر کے چوری کریں گے مکھنی سب کو مڑھ لیا مہاراہ مڑھ لیا آج کنہیہ نے بولا کہ سب سے پہلے چوری ہماری مہل میں ہو گئے اور اس مانڈلی کا نام ہوا کہ مانڈل چوری مانڈل سمو مہاراہ آج کنہیہ اپنے محل میں جا کر کے جہاں پر مات مٹ کے رکھے ہیں بہا پر سارے ملکوں کو سکھاؤں گولی کر جا کر چوری کی اور آج کنہیہ چوری میں سفل ہو گئے اب کنہیہ نے بولا کہ دیکھو کہ مدونگل میرے دوارہ جی تم کو سچا پراکت ہوئی چوری کی وہ سفل ہے گئی اب اپنے لوگ سچند پورے گوکل میں چوری کریں گے اور خوب مہاراہ آئیں گے مہاراہ اور کنسکی مدونہ میں بچے کیا ہٹے کٹے ہوں گے ہم لوگ خوب اچھت تگڑے جائیں گے پر اچھت سے کہتے ہیں اس کی سو دیو جی ایسے کنہیہ گوکل میں مہاراہ چلانے جانے لگے خوب کنہیہ مہاراہ چلاتے اور مہاراہ تو چلاتے ساتھ میں گوپیوں کے گھر میں مہاراہ چلاتے کہ ان کی ساری مٹکیوں کو پھوڑ دیتے ہیں اب ساری گوپیاں تل آگیں گے اس کا روز کا کار ہے خوب کھاتا ہے اور ساتھ میں دس پانچ اور اپنے سکھاؤں کو لے کر کے آتا ہے اور خوب مہاراں تو پھیلاتا ہے اور مٹکے اتیادی میں پھوڑ دیتا ہے اور ہمیں روز اپنی ساسوما کی ڈھاڑ سننے پڑھتی ہے آج ساری گوپیاں گھٹے ہو کر کے بلاہنا دینے یہ سوڈا مہیا کے محل پہنچ نہیں یہ سوڈا مہیا سے بولا یہ سوڈا مہیا کہ تیروں لالا کتوں ماخن کھاوے اور مہاراہ اور سکھاؤں کو گھٹے کر کے ہمارے گھر میں پورا ماخن پھیلہ کر کے مات مٹکے پھوڑ کے آجاوے ایک سکھی نے بولا ایک گوپی نے بولا کہ مہیا یہ ماخن تو کھاتے تو کوئی بات نہیں ایک مہاراہ جی اپنی منڈلی کے ساتھ میں راتری میں پہنچا پورا ماخن کھایا تو میری پٹیا ایک کچھ میں سو رہی تھی کھٹیا پہ تو یہ ادھم مچاوے کے تائم میری پٹیا کی چھٹیا کو کھٹیا سے مہاراہ جب بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے کہہ دیا ہوا جیسے ہوا بھولا مہاراہ میری پٹیا اٹھی اور بھٹیا کی چھٹیا کھٹیا میں بندی تھی تو کھٹیا بھی ساتھ مٹ دی اور بس کھٹیا کی چھٹیا بندنے کے کارن مہاراہ آدھی چھٹیا و کھٹیا میں ہی بس کھٹیا میں ہی رہ گئی ایسو آپ کو لالا میری پٹیا کی چھٹیا کے بالوں کو مہاراہ آدھو کر دی اسے ساتھ ہی کون کرے گا رمر مونہن بگر گئے بار سے نموہن بھی گئے گئے بار سے نموہن بھی 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 گئے موسیقی 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 موسیقی